اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم چوتھی جماعت کا اردو کا ایک سبق پڑھیں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام ہے مہجبین رہت اور میں آپ کو اردو کا چوتھی جماعت کا سبق پڑھاؤں گی اردو کی کتاب کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کے پہلے صفحے پر فہرست ہے جس میں تمام اسباق کے نام اور صفحہ نمبر درج ہیں یہاں پر تیسرے نمبر پر حضرت زینب علیہ السلام کا سبق ہے جو کہ صفحہ نمبر تیرہ پر آپ کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر تیرہ کھولیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق ہے آپ کا جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے میں آپ کو پہلے بتاؤں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ابو تھے آپ نے بہت اچھی نیک خاتون تھی آپ نے بہت اچھی زندگی گزاری آپ کی زندگی کے حالات واقعات اور کچھ اہم واقعات بھی اس سبق میں آپ پڑھیں گے آپ کا بچپن آپ نے کیسی زندگی گزاری اور پھر کچھ اہم واقعات جو آپ کی زندگی میں ہوئے ان کا ذکر بھی ہے بچوں سبق ہمیشہ اردو آپ نے پڑھنی ضرور ہے پڑھیں ریڈنگ کریں انگلی رکھ کر آرام آرام سے لفظ جوڑ جوڑ کر پڑھتے جائیں اور جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس میں آپ کسی بڑے سے مدد لینے اور اگر مدد لینے کے بعد آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور غور کرنا ہے ان باتوں پہ چلیں جی اب میں آپ کو ایک دفعہ خود ریڈنگ کر کے دکھا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کے پانچویں سال مدینہ منورہ میں پانچ جماعت الاول کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بھائی تھے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں علم کا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری نواسی زینب رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمشکل ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے بے پناہ صلائیتوں سے نوازا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت نے ان کی صلائیتوں میں نکھار پیدا کر دیا اپنے آلہ اصاف کی بدولت آپ ہمارے لئے قابل تقلید نمونہ ہیں آپ کو بچپن ہی میں بہت سے صدمات سہنے پڑے ابھی آپ کی عمر صرف چھ برس تھی کہ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً چھ سات ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمت زورہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں اس لئے آپ کو گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنا پڑی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی اور تربیت میں آپ نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ان کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اللہ تعالی نے انہیں بہت مال و دولت دے رکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوشحال تھے اللہ تعالی نے انہیں سخی دل عطا کیا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا ہو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کر دیں آپ ہمیشہ بیماروں ناداروں اور مصیبت زدوں کی مدد کر دیں آپ کے شوہر کو آپ کی یہ خوبی بہت پسند تھی آپ عملی زندگی میں ایک مثالی بیوی تھی آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے زینب رضی اللہ عنہ بہترین گھر والی ہیں اپنے شوہر کے گھر میں خوشحالی کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری گھر میں خادمائیں تھی لیکن آپ اکثر اپنے کام خود کرتی خادماؤں سے حسن سلوک فرماتی ان کی کتائیوں سے درگزر فرماتی واقعہ کربلا کے دوران میں آپ نے سبر و استقامت اور جرائت کے ایسے کارنامے سے انجام دیئے جو اپنی مثال آپ ہیں جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ مانی اور یزید کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیا اس جنگ میں آپ کے دونوں بیٹے حضرت عون رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور خیمے میں تھے جب یزید کی فوج کے ایک سپاہی نے انہیں شہید کرنا چاہا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ گئی اور فرمایا خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تم اس بیمار کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ کا عظم دیکھتے ہوئے وہ یزیدی وہاں سے چلا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کردار بہت اہم رہا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا یزید کہنے لگا کیا تمہارا بھائی نہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اس کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بے پاکی سے جواب دیا بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا اے یزید اگرچہ حادثات زمانہ نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنا گیا گیا ہے لیکن جان لے کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتی اس کے بعد آپ نے یزید اور ان کے درباریوں کے سامنے ایسی تقریر کی جسے سن کر سب درباری رہیران رہ گئے انہیں کسی قیدی خاتون سے ایسی جرت مندانہ تقریر کی توقع نہ تھی آپ نے فرمایا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مرے نہیں وہ اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ حقیقی عادل ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا ہم صرف اسی سے امید رکھتے ہیں اسی سے فریاد کرتے ہیں جب آپ کربلا سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں تو آپ روزہ رسول اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئیں اور آپ کی آہوزاری سن کر مدینہ کے لوگ زارو قطار رونے لگے کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا آپ نے تریست ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور یہ تھا سبق حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھا بچو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کتنی ہمت والی بہادر خاتون تھی اپنے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں آپ پہلے اپنے نانا کو کھویا پھر اپنی امی کو کھو دیا پھر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے شروع کر دی اور آپ کی جب شادی ہوئی تو مال و دولت بہت تھا آپ نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کی لوگوں کے کام آنا شروع ہوئیں اور پھر ایک دفعہ ایک کربلا کی جنگ میں آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اللہ کی راہ میں حق پر بھیج کر وہ شہید ہو گئے آپ نے اتنا غم اٹھایا اور اسی جنگ میں آپ خود بھی موجود تھی خیمے میں موجود تھی آپ اور آپ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے وہ بیمار تھے جب ان کو شہید کرنے کے لئے لوگ وہاں پہنچے تو آپ ان کے آگے کھڑی ہو گئیں اور کہاں میں اس بیمار کو نہیں ہاتھ لگانے دوں گی مطلب ان کی جان بچائی لوگ آپ کے عظم کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے پھر آپ نے یزید کے دربار مرا کر ایسی تقریر کی جو کوئی بہادر خاتون ہی کر سکتی تھی لوگ سن کے حیران ہو گئے جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچی تو آپ اپنے نانا کی اور اپنی امی کی روزے رسول اس روزے پہ گئیں اور بہت روئیں جو کہ دیکھ کر مدینہ والوں کو بہت بہت رونا آیا اور اس کے بعد آپ نے کسی کو آپ کسی نے بھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ نے اس سبق سے سیکھنا ہے کہ ہم بھی ایک اچھی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر بنی ہوئی اور سچ کی راہ میں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو درےغ نہ کریں صفحہ نمبر پندرہ پر کچھ سبق کے کچھ اہم الفاظ اور ان کے معنی لکھے ہوئے اصاف وصف کی جمع خوبیاں اصاف وصف کی جمع خوبیاں ازم ارادہ ازم ارادہ کوتا ہی کمی نقص کوتا ہی کمی نقص توقع امید بھروسہ استقامت قائم رہنا مضبوطی سے ڈڑ جانا استقامت قائم رہنا مضبوطی سے ڈڑ جانا سائل سوال کرنے والا مہتاج سائل سوال کرنے والا مہتاج آدل عدل کرنے والا آدل عدل کرنے والا نکار خوبصورتی نکار خوبصورتی یہ تو تھے سبق کے کچھ اہم الفاظ اور ان کے معنی اس کے بعد اسی صفحے پر صفحہ نمبر پندرہ پر کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں ان کے جواب اسی سبق میں سے آپ کو مل جائیں گے سوالوں کے جواب سبق اچھی طرح اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ ڈھونڈ سکیں گے اسی سبق میں سے میں آپ کو ان کے سوال اور پھر ان کے جواب بھی ایک دفعہ سنا دیتی ہوں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے یہ پہلا سوال ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اس کا جواب ہے حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے سوال نمبر دو جو کہ بے ہے سوال نمبر بے ہے آپ کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق کیا فرمایا اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھر والی ہیں سوال نمبر تین جو کہ سوال نمبر جیم ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی گھریلو زندگی کیسی تھی اس کا جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ زندگی گزاری گھر میں خادمائیں تھی لیکن آپ اکثر اپنے کام خود کرتی تھی اس کے بعد سوال نمبر چار جو کہ دال ہے واقعے کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کیا قربانی دی اس کا جواب ہے واقعے کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لئے بھیج دیئے اور دونوں بیٹے حضرت عون رضی اللہ عنہ اور حضرت نحمد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید اور اس کے درباریوں کے سامنے تقریر میں کیا فرمایا اس کا جواب حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید اور اس کے درباریوں کے سامنے تقریر میں فرمایا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مرے نہیں وہ اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں ان کے لئے اللہ ہی کافی ہے وہ حقیقی عادل ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا ہم صرف اسی سے امید رکھتے ہیں اور اسی سے فریاد کرتے ہیں آخری سوال ہے واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس کا جواب ہے واقعہ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ پر قائم رہیں چاہے اس کے لئے ہمیں کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے اب آ جاتے ہیں اگلے صفحے صفحہ نمبر سولہ پر صفحہ نمبر سولہ پر سب سے پہلے کچھ صحیح اور غلط کے نشان لگانے والا کام ہے ٹک کروس جزاں آپ لگاتے ہیں وہ نمبر ون ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت مدینہ کے تیسرے سال ہوئی اب یہ بھی اگر آپ سبق پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کروس ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جی یہ ٹک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا نام حضرت عون رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ تھے یہ کروس ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سن باسٹھ ہجری میں وفات پائے یہ بھی کروس ہے اس کے بعد صفحہ نمبر سترہ پر ایک کام یہ ہے توڑ اور جوڑ کا آپ بچپن سے کر رہے ہیں ون کلاس سے کچھ لفظ دیئے میں ہیں پہلے آپ نے ان کو توڑنا ہے توڑنے کے بعد آخری جو حرف ہے اس سے ایک نیا لفظ بنانا ہے جو بھی آخری حرف آئے گا جس طرح آپ کی کتاب میں پہلا لفظ یہ کر کے دکھایا ہوئے انہوں نے پسند اس کو توڑ کر انہوں نے پے سین نون ڈال الگ الگ کر کے لکھا اور ڈال سے انہوں نے ایک نیا لفظ دل فریب بنایا آخری ڈبے میں دل فریب لکھا ہوا ہے اس کے بعد والے سارے الفاظ آپ نے کرنے ہیں ہجرت ہے جین رے تے اب کیونکہ تے آخر میں ہارایا ہے حرف تے سے ہم نے ایک نیا لفظ بنائیں گے تیل مزار میم زے الف رے رے سے ایک نیا لفظ رسی نماز نون میم الف زے زے سے نیا لفظ ہم نے بنایا زنجیر میلا میم یہ لام الف اور یہاں پر ہم نے الف سے ایک نیا لفظ بنائیا انار اگلا کام دیکھیں اسی صفحے کے اوپر ایک کام اور ہے کہ آپ نے یہ پیراگراف لکھاوا ہے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور نیچے دیئے گئے سوال اسی پیراگراف میں سے کچھ سوال دیئے ہیں ان کا جواب دینا ہے یہ تفیم ہے بیٹا یہ آپ کر چکے ہیں یہ اردو میں بھی آپ کرتے ہیں انگلیش میں کمپریہنشن ہے اس کو کہتے ہیں انگلیش میں بھی آپ کرتے ہیں اسلامیات میں بھی یہ ہوتی ہے ابھی فیلال ہم یہ والی لائنیں پڑھتے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے کم از کم بھی تین دفعہ میں ایک دفعہ پڑھوں گی اور پھر ہم نیچے سوالوں کے جواب دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی آپ بہت نیک دل اور سخی خاتون تھی آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی آپ کی نیکی کی ورہ سے عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کہا کرتے تھے طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ عورت سوال نمبر ایک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریبوں سے سلوک کیسا تھا اس کا جواب آپ کو ادھر اوپر سے ہی مل جائے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی دوسرا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کا لقب کس نے دیا اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کا لقب عرب کے لوگوں نے دیا اب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں اگلے صفحے پہ کچھ واحد اور جمع ہیں واحد پہلے تو واحد دیئے میں ہیں آپ نے جمع بنانی ہے اور اس کے بعد جمع دیئے میں ہیں کچھ الفاظ جمع ان کا آپ نے واحد لکھنا ہوگا پڑھ لیتے ہیں ہم واحد کی جمع پہلے ہم بنا لیتے ہیں گلی گلیاں گلی گلیاں خرابی خرابیاں روشنی روشنیاں روشنی روشنیاں خوبی خوبیاں اب دیکھتے ہیں کچھ جمع والے الفاظ ان کا ہم واحد بنائیں گے قیمتیں قیمت عدالتیں عدالت عدالتیں عدالت ضرورتیں ضرورت ضرورتیں ضرورت حکومتیں حکومت حکومتیں حکومت شہادتیں شہادت شہادتیں شہادت اسی کے نیچے کچھ الفاظ دیئے ہیں ان کو ان کے جملے بنانے ہیں آپ نے بچوں جملے آپ اپنے پاس سے خود بھی اچھے اچھے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کی تھوڑی سے آپ کی مدد کے لیے میں تھوڑے سے جملے آپ کو بتا دیتی ہوں آپ اگر اپنے پاس سے بھی کوئی جملہ بنائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا پہلا لفظ ہے خیمہ سکاؤٹ نے میدان میں خیمہ لگایا دوسرا لفظ ہے صلاحیت علی کے لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے انصاف اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے خدمت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تقریر میں نے پاکستان کے موضوع پر بہت اچھی تقریر لکھی یہ جملے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس سے کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی مشک میں دیا گیا سارا کام مجھے امید ہے آپ بہت اچھا طرح یہ چپٹر پڑھیں گے